تو جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ تنقید دو قسم کی ہوتی ہے وہ تنقید جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کے بغیر یہ وہ تنقید ہے اور یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی زندگی کے لیے سانس تو یہ تنقید جو بہت ضروری تنقید ہے یہ خود شائر کے ذہن میں اس کے سانچیں موجود ہوتے ہیں ایک شیر جب معرہ طور پر غیر معرہی طور پر شائر کے پردہ ذہن پر مرتصم ہوتا ہے تو اس کو الفاظ کی شکل میں ڈھالنے کے لیے بہت سے قطر بیوت اور بہت سے تنقیدی کاٹ چھانٹ اور تراشرات خود ذہن کے اندر جلتی ہے تو یہ تنقید جو خود شائر کے ذہن کے اندر ہوتی ہے اس کی روشنی میں تو یہ بات بلکل درست ہے کہ تنقید عدب کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی جسم کے لیے یا زندگی کے لیے سانس کیونکہ یہ تنقیدی شعور اگر شائر کے اندر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا شائر تو وہ ہو سکتا ہے لیکن بڑے شائر ہونے میں ایک احتمال پیدا ہوگا کہایا گیا ہے کہ گوئٹے اور بائرن دونوں والا درجہ کے شائر ہیں لیکن گوئٹے کو اگر بائرن پر فرقیت حاصل ہے تو وہ محض اس لیے حاصل ہے کہ گوئٹے کے اندر بائرن کے مقابلے میں تنقیدی شعور زیادہ تھا یا اس کا تنقیدی شعور زیادہ پختہ تھا تو یہ ذہن کی پختگی سے جو تنقیدی شعور عبارت ہے اس تنقید کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنقید اتنی ہی ضروری ہے عدب کے لیے جتنی زندگی کے لیے سانس کیونکہ جس طرح سے بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اپنا جسم اور اپنی روح ساتھ لے کے آتا ہے یہ نہیں آتا کہ دنیا میں آنے کے بعد روح اپنے شاہیان شان کوئی قد و قامت تلاش کرتی ہے تو یہ خیال اور لفظ کی جو دوئی ہے یہ خود بجائے خود جو ہے بے ایک گمراک و نظریہ ہے جس سے ہمارا عدب ہماری تنقید آج تک دوچار ہے اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے دنیا کے تنقیدی دوستان وجود میں آئے ہیں اور ایک تنقیدی دوستان دوسرے تنقیدی نظریہ کو رت کرتا ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نقطہ نظر یا تو اپنے نقطہ نظر کو شائر پر مسلک کرتا ہے کہ اس کے چشمہ گروہ کو دیکھ کر وہ شیر کہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہی شائر بیان کرے تو ظاہر سے بات ہے شائر پر اس طرح کی پابندی آیت کرنا تخلیق کار پر اس طرح کی پابندی آیت کرنا یہ شیر کے فکری جوہر کے اوبرنے میں یا تائر فکر و تخیل کے پرواز کرنے میں یہ بہت حارج اور معنی ہے اس سے ممکن ہے کہ اچھا عدو وجود میں آ جائے اس سے ممکن ہے کہ کام کی باتیں وجود میں آ جائیں لیکن اس کی حیثیت دواء سے زیادہ نہیں ہے دواء کی بہت اہمیت ہے لیکن صرف اس وقت اہمیت ہے جب انسان بیمار ہو لیکن دواء اگر غزا کے شکلے اختیار کر لے تو ظاہر کے باتے پھر انسان سہتمند نہیں رہے گا سہتمند ہونا الگ بات ہے اور سہتمند رہنا دوسری بات ہے سہتمند رہنے کے لئے غزا کے ضرورت ہے سہتمند ہونے کے لئے دواء کے ضرورت ہے تو وہ تنقید جو شاعر کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ خود کاٹ چھاٹ کر اس قابل بناتی ہے کہ وہ تمام تنقیدی مراحل سے گزر کر کے ایک اچھا شیر عالمِ وجود میں آتا ہے صفیق ارتاس پہ آتا ہے یہ تنقید جو باہر سے مستلط کی جاتی ہے جیسے آج کل جو کہا جاتا ہے کہ تنقید کا زمان آئے یہ یقینا تنقید کا دور ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنقید کا دور ہے تو اس کا مطلب ہم اسی لفظ میں اسی جملے میں بلواستہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تخلیق کا دور نہیں ہے اور جب یہ تخلیق کا دور نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ تنقید تخلیق پر حاوی ہو گئی ہے اور جب تنقید تخلیق پر حاوی ہو جائے گی تخلیق ہمیشہ دوسرے درجے کی عمل میں آئے گی یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے نقاط تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن بہت آلہ درجہ کا شاعر نہیں پیدا ہو رہا ہے کیونکہ شاعر پر ایک طرح کا قدغن ایک طرح کی پابندی آئے کر دی گئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ جو تنقیدی دمستان عمل میں آئے ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شاعر کو یہ کہنا چاہیے شاعر کو یہ کہنا چاہیے یہ شعر اس نظریے پر پورا نہیں اترتا تو جب ہم تنقید کو نقاط کی عینق سے دیکھیں گے تو تخلیق ہمیشہ جو ہے کدھ گھرے میں کھڑی رہے گی ہمیشہ مجرموں کی طرح جس طرح سے رات مجرم تھی اور دامن بچا لے گئی اور دن اگر دن ہوتے اور روشن ہوتے ہوئے بھی گواہوں کی سب میں کھڑا رہے گا تو یہ چیز مناسب نہیں ہوتی دیکھنا یہ ہے کہ جو شیر کہا گیا ہے جو فنپارہ وجود میں آیا ہے اس سے شاعر کی مراد کیا ہے لیکن شاعر کی مراد سمجھنا بھی آسان نہیں ہے وہ شاعر کئی زبانوں کا ماہر ہو سکتا ہے کئی علوم کا ماہر ہو سکتا ہے اس سے غالب ہے اقبال ہیں اب اقبال نے جو اشار کہے ہیں اس کے پیچھے اسلامیات کا جاننا ضروری ہے تاریخی علوم بہت جاننا ضروری ہے وہ اقتصادیات کے ماہر تھی بھی جاننا ضروری ہے وہ تہذیب اور ثقافت کے بڑے ماہر تھی بھی جاننا ضروری ہے انہوں نے بین الاقوامی علوم بہت یہ ساری چیزیں مل کر کے جب وہ شعوری طور پر انہوں نے حاصل کی جب ان کے لا شعور میں جا کر کے پکتی ہیں پختہ ہوتی ہیں تو ان سے جو شعر وجود میں آتا ہے اس کے صحیح مقام اور مرتبے کے تعیون کے لیے ظاہر سے بات ہے کہ ان سارے علوم ان ساری تہذیبیں ان ساری ثقافتیں اور ان سارے سیاسی منظر ناموں سے واقفیت ضروری ہے جس سے اقبال ضروری ہے جس سے اقبال واقف تھے ورنہ نقاد ان کی تفہیم کا حق ادا نہیں کرسے گیا یہی وجہ ہے کہ پچیس ہزار سے دائیت اقبال پر لکھی جا چکی ہیں لیکن آج تک اس بات کا تعجیر ہونا ابھی باقی ہے کہ اقبال کس طرح کے شاعر تھے جس طرح سمندر میں پانی بہت موجود ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے ظرف کے اور اپنے اپنے برطن کے اعتبار سے اس میں سے پانی آدمی لیتا ہے کسی کے پاس گلاس ہے تو صرف ایک گلاس بھرے گا کسی کے پاس بالتی تیکی بالتی بھرے گا کسی پاس ڈرم ہے تو پورا ڈرم بھرے گا سمندر کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن نقاد اپنے ظرف کے اعتبار سے اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس میں گوہرِ معانی اس سمندر سے نکالتے ہیں تو اس طرح سے تنقید کے دور ہوں گے ایک تنقید وہ ہے جو خود تنقید کا شاعر کے تخلیق شعر کے وقت پیدا ہوتی ہے تو ظاہر کے بعد ہے کہ وہ تنقید تو بہت ضروری ہے لیکن وہ تنقید جو باہر سے اصول بنا کر کے آیت کی جاتی ہے اس تنقید کو شاعر دیکھے گا اور پرکھے گا اگر واقعی اس قابل ہوگی جو اس کی شاعری کو جلا بخشتی ہے جیسے فضلیق صاحب نے کہا کہ بھئی یہ شاعری غالی باقی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے آپ در اپنی زبان کو آسان کیجئے تو انہوں نے زبان کو آسان کیا اور غالب آفاقی ہوگئے ورنہ اس سے پہلے تو اس طرح کی تنقیدیں تو ضروری ہیں تو مختصر یہ کہ جو تنقید شاعر کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ تنقید زندگی کے لیے سانس کی ضرورت کی طرح عدد کے لیے ضروری ہے لیکن باہر کے بنے بنائے فارمولیں اس کو ہم پرکھیں گے تخلیق کار پرکے گا اگر مفید ہوں گے تو خبول کرے گا ورنہ اسے مسترد کر دے گا شکریہ باقی باتیں اگلی گفتگو میں